گروہ پیاری ساسنگ جی ہم آپ کے اپنے چینل گروہ بندگی میں آپ کا سواگت کرتے ہیں سنگ جی آج کا جو ساسنگ ہم آپ کے ساتھ سانجا کرنے جا رہے ہیں یہ ساسنگ بابا بلے شاہ کی جیونی کے اوپر فرمایا گیا ساسنگ ہے یہ ساسنگ اتنا کمال کا ساسنگ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کا کیا گنگان کریں ساسنگ بہت ہی پیارا ہے اس لیے آپ جب بھی اس ساسنگ کو سنیں تو ٹائم نکال کر سنیں اور پورا سننے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ مرشد کے ساتھ گروہ کے ساتھ ہمارا کیسا رشتہ ہونا چاہیے کیسا پیار ہونا چاہیے کیسا وشواس ہونا چاہیے سو سنگ جی آپ سے ایک بینٹی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ ہم ایسے ہی پرانے ساسنگ اور بابا جی کی ساکھیاں لے کر آتے رہتے ہیں سو سنگ جی آئیے اب بڑے پیار سے اس ساسنگ کو سنتے ہیں اور لاب اٹھاتے ہیں جی پیاری ساسنگ جی رہا تھا آج اسی بلے شاہ جی کافی لے رہے ہاں ایسے چھوٹی جی کافی دے بچے آج بلے شاہ سانو سمجھاؤنگے کہ ستگر اپنے نال کنہ کو پیار ہونا چاہیدہ ہے ستگر اپنے نال کنہ کو وسال ہونا چاہیدہ ہے اگر ساتے اندر پیار نہیں ہے تو ستگر ساتے سے راجی نہیں ہن اگر ساتے اندر سچا عشق سچی محبت اپنے ستگر آتے نہیں ہے ستگر ساتے سے خوش نہیں ہن سو ایسے چھوٹے جی شب دے بچے آج سانو اے ہی پتا لگے گا کہ ستگر کی دیوست وڈی حرطی ہندہ ہے ستگر اپنے سیوک نوں اپنے ستنگی نوں کی کچھ دینا چاہیدہ ہے اور ایسی کس طریقے دے نال اپنے ستگر دے پاس ہوں او محبت او پیار لے سکتے ہاں بلے شاہ بھارے آپ جان دے ہو کہ آپ بڑے ایک لتڑک مہاتمہ ہوئے ہن پہلنا ازدر کابل کندار والا رہی دے سی پھر لہور دے کوئی ایک پانڈوں کے پینڈ ہے اٹھے آ کے آپ نے ایک مسید مل لے مسید دے وچ ستھنگ کریا کرتے سی دس دس پندرہ پندرہ بھی بھی آدمی کٹھے ہو جانا انہوں سب سنگ سنایا کرنا سمجھایا کرنا آپ گروہ گوبین سنگ جیدے سمکالی ہوئے ہن گروہ گوبین سنگ جیدے وقت ہوئے ہن کیونکہ آپ لہدے نے بات کہوں میں تب کی بات کہوں میں اب کی جینا ہوتے گروہ گوبین سنگ سنت ہوتی سب کی اس ٹیم دے وچہ آپ نے جے تک کوئی گروہ تارن نہیں سکیتا بلے شاہ دے پاس ایک مخاتمہ آیا اوہ فقیر بلے شاہ نے پوچھتا ہے بلے آ تیرا گروہ کو کیڑا ہے بلے شاہ کو جباب دندہ ہے کہ میں خود گروہ ہاں من گروہ دی کی لوڑ ہے میرے وچھریدیاں چھدیاں ہاں میں لوکہ نو گیان دندہ ہاں اے سواستے من گروہ دی جرورت نہیں ہے اس محاتمہ نے سمجھایا بلے آ گیان ایک بڑی وڈی چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے بڑی سچی چیز ہے اصلی گیان دا پید تو نہیں پا تکیا اصلی رفتے دا دنوں پتا نہیں ہے اور اصلی رفتہ کان ہی مل سکتا ہے اگر پورے ستگر دی شرنویت جائیے اوہ پورا ستگر جیڑا کنیکشن پوس پرماتمہ دنال ملیا ہویا ہوئے اوہ پورا ستگر سانو سمجھا ہوں دے سانو دست دے ہے کہ تو اڈا رستہ کےڑے پاسے ہے اصلی مارک جیڑا ہے تو اڈا کےڑے پاسے ہے اوہ محاتمہ سمجھائی جاندہ ہے بلے آ اگر ساتھا رستہ جیڑا ہے اوہ پورا بدی طرف ہوئے اور اسی پچھم دی طرف جا رہے ہوئے اپنے رستے تو اسی دور چلے جاندے ہیں جدر ساتھا رستہ ہے پوس رستے والا سی قدم قدم بھی چلیے کی نتیجہ نکلتا ہے اسی اپنے کار اسی اپنے منجل مقصود دے نیڑے ہوں دے چلے جاندے ہیں پر اے بلے آ گروہ بینہ گل نہیں بڑھ سکتی گروہ بینہ تور نہیں پہنچ سکتے اگر گروہ بھی جرورت نہ ہوں دے تا بلے نو سمجھوں دے ویچار کر کے لے گروہ امرداش جی مہراج بائی دفعہ گنگا سے گئے تے بائی دفعہ واپس آئے اوہ نا نویں یک فکیر ملیا محاتمہ ملیا جس وقت وہ واپس آ رہے سی گروہ امرداش جی دے کار رہستے وچھ پہندہ سی اوہ محاتمہ گروہ امرداش جی دے کار چلا جاندے ہیں اپنا بوریا بسترہ بشایا بیٹھے گلہ ہوئیاں پانی پیتا گلہ گلہ ہوئچ اوہ پوچھ دے ہیں یار امر تیرا گروہ کے ڈا ہے گروہ امرداش جی مہراج کہندے میرا کوئی گروہ نہیں ہے اوہ تھے اوہ سے وقت اوہ محاتمہ ملتے تے خط ماردہ ہے کہندہ اوہو میں نگورے دے کار دا پانی تک نئی سی پینہ میں پانی کیوں پیتا اوٹھ بیٹھا اپنا بوریا بسترہ کچھے مار کے تور پیا پر گروہ مرداش مہراج جی دا اندر شان تو ہویا جاگے پچھیا بیٹا اے شبد جیڑا پڑیا ہے اے بانی پڑیا ہے اے کس دی ہے کہندی ہے اے سکھے بادشاہ گروہ نانک پہ مہراج جی دی بانی ہے جس دی گدی پہ ایس وقت میرے پیتا جی بیٹھے ہیں کہنے لگے پتر چھڑ سارے کم چل ایسے وقت منو اپنے پتا دے پاس لے چل منو گروہ جی جرورت ہے او لڑکی کہندی ہے نہیں پتا جی میرے پتا جی دا حکم ہے کہ جد تک میں تینوں صدانہ بیٹا توں نہیں ہوں گروہ مردان جی کہنے لگے پتر سورے تے پتا دے کی فرق ہونتا ہے میمی تے تیرے پیوان برکا ہاں تیرے پتا برکا ہاں میں تے نو کہندہ ہاں چل چھتی کر اور میں نو لے چل سو اے ہو جیاں گلہ و مہاتمہ بلے شاہ نو سمجھاؤں دا ہے اور بلے آ جے گروہ بینا گتر ہو سکتی حساب لاکے ویخ کبیر صاحب جی نویں گروہ تارن کرنا پی آتی کبیر صاحب جی دا گروہ گو سوامی را مانا دسی انہوں نے کبیر صاحب جی نویں ایک مہاتمہ نے اس سے ترہی تانہ ماریا سی کبیرہ تیرا گروہ کیڑا ہے تا کبیر نے بھی کیا سی میرا کوئی گروہ نہیں ہے پر کبیر صاحب نے آکھیا سی میں چاہنا ہاں کہ میں گروہ تارن کرنا پر اس وقت پندتا دا انہ جور ہے پجاریاں دا انہ جور ہے کہ گو سوامی راماند جی کسے چھوٹی جات والے نو اپنا سیوک نہیں بنا دے او اپنا چیلا نہیں بنا دے ہائے ہائے میں کی کرام میں تیچاؤں دا ہاں پر اونا کیونکہ میں نیچ جات دا چھوٹی جات دا ہاں میں نو اپنا چیلا نہیں بنا دا پر اوکین دے مطابق اکھیر ساری رات کبیر صاحب نے سکتے سیرے امرتویلے کیونکہ کبیر صاحب کی کریا کر دے سن انہ پندتا دے جان تو پہلے ہی گنگا دے جا کے او سنیاں کاڑتے اشنان کر کے تے واپس آجیا کر دے سن کیونکہ او سوکتے ہو جا روان جویا کر دا تی کہ اگر چھوٹی جات والے دا پرشاواں پہ جانا نا پندتا دے انہ نو دبارہ اشنان کرنا پہ جانا دا تھی او دبارہ نو دے انہ دے سن کہ چھوٹی جات والے دا پرشاواں پہ گئے اسی پٹے گئے ہیں سنو دبارہ اشدتہ کرنی پہ گئے سو اے سواس سے کبیر صاحب انہ دے انہ تو پہلے ہی جا کے اشنان کارایا کر دے سن انہ کبیر صاحب سوچ دے نے میں گروہ تارن کس طرح کر آ اکھیر وچار کر کے کی کر دے نے انگا دے کارتے جا کے موں لے رہی پاڑیاں دے اٹھے لمحے پہ گئے جتھے گو سوامی رحمانہ جی آکے شنان کریا کر دے سن گو سوامی رحمانہ جی جس وقت پاڑیاں دے تھلے اتر رہنے انہ دے چرنا دی تھوکر جیڑی شینا کبیر صاحب جی نو وچی جو کبیر صاحب نو تھوکر وچی اکدم گو سوامی رحمانہ جی ہوتھے کھڑے ہو گئے کہن لگے اٹھے رام کے بندے رام کہو کبیر صاحب نے چرن پکڑ کے متھا تیر دیتا گرو تارن کر لیا اور اسے رام نو نام سمجھ کے آپ نے سمرن کرنا شروع کر دیتا سو او محاتمہ جی بلے شاہ نو سمجھا ہوتا ہے دیا بلے آ گرو بینا گتنے گرو بینا پار اتارا نہیں ہو سکتا بانی وچی گرو نانک دیو جی مہاراج سمجھا ہوتے نے کہندے نگورا میل نہ پائی ہے نگورا جڑے ہو اپنے کار نہیں پہنچ سکتا اپنی منجلے مقصود تے نہیں پہنچ سکتا نگورا کار نہ پائی ہے پہنچے گا گرو پیر کہندے ہو پہنچے گا جڑا گرو پیر وارا ہویا گرو نانک صاحب جیسی بانی جیس وقت پردے ہیں بانی تو سانو پتا لگ دا ہے کہ پورے گرو جی کنی وڈی جرورت ہوتی ہے گرو بینا اندر اسی چل ہی نہیں سکتے اندرے نیاں ریدیاں سدیاں ہن کال دینے چمتکار ہن پہلا دے ساڑے اندری جڑا چھوٹا کال بیٹھا ہویا ہے من بیٹھا ہویا ہے یہ ہی سانو سدھے رکھتے نہیں آر دیردار یہ ہمیشہ سانو مارے پاسے لگانتا ہے مارے پاسے پور گا ہے پانچ منٹ پزنتے بیٹھ جائیے اس من دے کار سے آپ آپی جانتا ہے پانچ منٹ سانو پزنتے نہیں بیٹھن دیردار کدھی کوئی کہانی اندر کر دیندار ہے کدھی کوئی کہانی اندر بنانی شروع کر دیندار ہے ایک پانچ منٹ جیرا ہے سانو بیٹھ لو پزنتے نہیں بیٹھن دیردار جیسی کوشش کر دے آپ اس من نو اسی سمجھا رو جا کے جس سمرندے اوپی بیٹھن administrators تیاری بھی کر دے ہاں تی پہلا کی تیاریاں کر دے ہاں بے دے ہاں کتے کاند دی اڑیس ہوئے نا توولا کے جرد سمرن تے بیجے ڈبل بیڈ ہوئے پچھے ٹو ہوئے جتے اسی توولا کے بیجے اے لاک جڑا نا درد نہ کرے اے منہی ساٹا اے وچارہ کر کے سانو سمرن دے اکتے بیٹھاؤں دا ہے پہلا تا ساٹے نلے بیٹی ہوئی ہندی ہے ہر اک نل ساٹے نلے ہی ہے جمیدار لیلو دکان دار لیلو بپاری لیلو رات نو تھکے ٹوٹے کاریاں دے ہاں اور آج کل دے جمانے دے ویچے دیکھ لو دو دو تین تین سبزیاں ہندی ہیں بڑے بڑے مسالے پائے ہوئے ہندے ہاں جتے پوکشانو دو تین روٹیاں دی ہندی ہیں وہ چھے سی پانچ چھے روٹ کھا لیں دے ہاں ان یادہ اندر پا دے ہاں جیسا ان ویسا مان اور وہ ان اندر کی کر دے ہاں وہ اندر جا کے سانو سس پیچڑا ہوگا ہے سانو نیند والا تور دے ہاں جس وقت انہ کو جیسی کھا کے پھر اسی پجندی تیاری کر دے ہاں بیٹھن دی کوشش کر دے ہاں اور پھر اس طریقے میں بیٹھ دے ہاں کہ کتے ٹو لگ جائے چلو ٹو لگا کے بھی اسی بیٹھ جان دے ہاں جس وقت سمرن دے ہوتے بیٹھے اجے ایک دو منٹ بیٹھے نو نہیں ہویا مان دے وچھ کئی کئی گلن جیڑیاں ہاڑا ہو دیا ہاں کئی کئی کہانیاں ہاں ہو دیا ہاں سمرن چھوٹ جاندہ ہے اونا کہانیاں والا سی تور پہی دے ہاں جب پھر بھی اسی موڑ توڑ کے سمرن دے وچھ اپنے تیارنو لاؤ دے ہاں تا پھر کی کیوں ہندہ ہے ساڑیاں لتاں پیڑ کرنیاں شروع ہو جاتیاں گوڑے وچھ ماری جی درد ہوئی اس ماننے آکھیاں ہوئی نہیں لتا سدھی کر لیا پھر بڑا نند آگا پھر کر لیاں موڑ لیاں پھر پجنتے بیٹھ جائے ایک لتاں اسی سدھیاں کر دیتا نند آیا جرا ہم سدھیاں کیتا چین جی آیا اس ماننے آکھیاں ہون جرا دجیوی سدھی کر لیا وہ دجیوی اساں جڑی سی سدھی کر دیتی ہون کانڈ جڑی ہے پچھے ٹو لگی ہوئی ہے لتاں سدھیاں سدھیاں ہون بیٹھ سے سمرنتے ہون پر کی ہوندہ ہے تھلے سرکنا شروع کر دیتے ہون ایسا ہوندہ ہے بس پنیا منٹا دا تھیل ہے وہ مان وہ کار سان پنیا دسا منٹا جی بس قرارے مارنے شروع کر دیتے ہون سوچ دیتے ہون اسی سمرنتے بیٹھے ہوئے ہون اور دجیو پاس سے مان جڑا ہے دیکھ لو ساڑا جارن بھئی نہیں ہے اور جڑا مارے پاس سے ہے مان کٹی چھتی پچ پچ جانتا ہے رابطان جا کے بھی نگاہ سکتے ہاں سارا بینوی منٹوں وہ اس پاس سے لائی رکھ دے ہاں چنگے پاسے نہیں جانتا مارے پاسے ہمیشہ ہی جانتا ہے کنٹا ڈیڑ کنٹا ساتھ سنگ ہوندہ ہے اے منٹ سانو ساتھ سنگ وچوی نچلا بیٹھا نہیں دیتا کدھی کھاڑ کتر لے جائے گا کدھی کتر لے جائے گا کدھی کڑیاں والے بیٹھن لگ پائے گا کدھی عباس میں لینڈیاں شروع کرتے گا کدھی کش کدھی کش کدھی کش کدھی کھاڑ کش کدھی کھاڑ کش اے منٹ سانو کنٹا ڈیڑ کنٹا ساتھ سنگ بھی نیچے سننگ دیتا دو جے پاسے اے منٹو ویغلو اسی فلم دے وچے تین کنٹے بیٹھا رہیتا ہے اور اینج آکڑ کے بیٹھا رہیتا ہے اینو چیتا ہی نہیں کوئی پتا ہی نہیں کوئی او باتی ہوئی نہیں پھر مر بعد اچھے فلم ختم ہوں تو بات کی کہن دے اجے پندرہ بھی منٹ اے سٹوری ایس طرح ایس طرح چال دینا پھر اناندے ہونا چی ہجے بھی او سپاسے ہجے بھی توجہ تین کنٹے بار یہی توجہ او سپاسے رہیتی ہے اے مندی عادت ہے اے کال دا جنٹ ہے اے چھوٹا کال ہے من اور اے من سانو چنگے پاسے نہیں آو دیتا ہمیں اے شاہ سانو مارے پاسے لے جاندہ ہے ہی صاحب لا کے بیک لاؤ ستہ دنہ دے وچھ ایک دن ہی ہوتا ہے اور ایک دن دے وچھ اگنٹہ دیڑ کنٹہ ہوتا ہے کیوں ہفتے وچھ ایک منگلوار آیا اور ایک منگلوار وچھ آنکے ایسی کنٹہ دیڑ کنٹہ ستسن سننا ہے ستہ دنہ وچھ ایک دن اور ایک دن وچھ ایک کنٹہ دیڑ کنٹہ پر اے منجیڑا ہے اے ستسن وچھ بھی نہیں جے اون دیڑا ہے اے کاربیٹھیاں پہلے ستسن پہ اون موڈ بنو دا ہے ماری جی سیر درد ہون لگ پہے مارا جاکی تے جکام لگا ہوئے کی کہیں دا مان چلو اتھے وی تے ٹے پر کارڈ ہی چلنا ہے آپ کا کارجو ہج آر گروہ یا کھرچے ٹے پر کارڈ لیانتا ہویا ہے اے تھے ہی اسی سن لیتے ہیں اے مان ستسن وچھ نیسا نوڈ دا بڑیاں بڑیاں کہانیاں ساڑے اکے بناتا ہے بڑیاں بڑیاں اڑیچنا ساڑے اکے کھڑیاں کرتا ہے اے لی سوچ دا پڑیا لوکا تُو چھے دین اے میں مارے کرما وچھ گجارے ستما دین آگیا ہے تیرا موقع ہو آگیا ہے چنگے پاسے لگن دا اے کنٹا دیر کنٹا جا کے ساتھ سنگ سنے ہیں وڑے مارا جی کیا کردے سن جتھے پانچ ستھ سنگی پریمی بیٹھے ہونا وہ کیا کردے سن اتھے میں شاک شاک مجود ہوںنا جتھے انہی سنگت اور انہی سنگتے سن درشن مل دے ہاں پتہ نہیں کنے کو پاپ ساڑے جڑے ہاں ددن ہو جاندے ہاں سڑ کے سواہ ہو جاندے ہاں اے مان سوئیدک اور بڑیاں ہی سون لے مقصد کی ہے اے مان سانو جڑا ہے چنگے پاسے نہیں جانتے ہیں ہمیشہ جڑا ہے اے مانے پاسے لے جانتا ہے اے مان دی عادت ہے اے مان دا کرتا دیا ہے کیونکہ کال دا یہ ایجنٹ ہے اسی کبیر صاحب دا مراک ساگڑ پڑ کے وے کیے سانو پتہ لگتا ہے ساب کو بانی پڑ کے وے کیے بانی میں چھے گرنانس دیو جی محراج کہندے نے من جیتے جگ جیت جنہیں من جیتے لیا سمیلو جگ دے بنونوارے نو جیتے لیا سوامی جی محراج جی بھی بانی پڑ کے سوامی جی محراج کہندے نے جنہوں نے مار من ڈالا انہی کو سور ماں کہنا یہ بڑا ہے بیری من گھٹ میں اسی کا مار نہ کٹھنا اس مانوں ہی مار نہ کٹھے نہ ہے سو یہ من کس طرح مار دا ہے پورے ساتھ گروہ بیڑا اے جرہ جنہ نہیں جی ساتھوں سے تیپا سے لکڑ دیں دا اے پورا ساتھ گروہ یہ نکیل ساتھے نکوچ پہنڈا ہے اے پورا ساتھ گروہ ہی سانوں سمجھاؤں دے ہاں اور سمجھا کے کتے ساتھی سمجھتے ہوں دا ہے پھرے مر جیڑا ہے سانوں کو جنسی بے پاسے لجاؤں دیں کوشش کرتا ہے اے سواسے مہاتمہ سمجھاؤں دا ہے بھلیا بھلیا گروہ بیڑا نہیں گروہ بیڑا نہیں جا سکتا گروہ بیڑا اپنے کار نہیں پہنچ سکتا جدو انہیا گلہ سمجھائیاں بھلیا شاہ جڑا سی اس پر اندر بھی یہ گل بیٹھ کے کہ گروہ بیڑا نہیں بڑھ دی جدو یہ گل بیٹھی تو بھلیا شاہ کہندہ ہے اچھا پھر ایس وقت کیڑا پورا گروہ ہے انہیں آنکھا بھی چھوٹی جاتتا ہے شان آئے تو دا نا ہے فلانا فلانا ہوتا دے رہا ہے اوٹھے جا کے انہ دی شرن میں چلا جا پیاری شاہ سنگ جی او گلے شاہ اکدنے اوس گروہ تارن کرن دے واسطے اونا دے ڈیرے والا جا رہا ہے پر من دے وچ کی سوچا کر دے جس گروہ نو میں گروہ بنانواستے جا رہا ہاں خورے ہو دے وچ میرے جنیمی طاقت ہے کے نہیں ہے خورے ہو دے وچ میرے جنیمی پاور ہے کے نہیں ہے گروہ دا امتے آن لےنا چاہی دے اے بلے شاہ دا مان کہہ رہا ہے نا لے جا رہا ہے گروہ بنانواستے جا رہا ہے نا لے سوچ رہا ہے اپا آم آ رہا ہے مان دے وچے پتہ نہیں گروہ کس طرح دا ہے پتہ نہیں وہ دے وچے طاقت ہے کے نہیں ہے ہونے جس سکت ویکھیا بھی یوں شاہ نا لے تدہ دے رہا ہے اے در کی ویردہ ایک امبادی چھوٹی جی بگی چیئے بڑے بڑے آم بجڑے نے انہاں امبادے رکھانوں ورکھانوں لگے ہو یا بلے نے سوچیا میں گروہ دا انہوں تے آم تے لے نہ پتہ تے لکے یہ دیچ کوئی جو پاور ہے بلے شاہ نے ایسی کڑا ورسائی کہ جنہیں ہی امبسان نا سارے پڑ 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 کر دے سارے جمین ہوتے دکھ بے ہونے سوچ دے جے تے ہویا نا گروہ پورا انہاں آمبانو دوبارہ پھر تانیا نل لارے گا تے جنہا ہویا پھر میں دے آمبا اپنی کڑا نل تھے لے دیکھی دیکھے نا تے پھر میں نے گروہ کو جاندی لوڑ کیے ہو جائے جڑا میرے نڑو بھی چھوٹا ہو گئے اے ویچار کر کے بلے شاہ اگانو تر پہتا ہے اوہ در شاہ آن آیت کیوں پڑے برے کی پیر پشانت ست گروہ جاندہ ہے اسی لک لک کے کرم کر دے ہاں پیڑے کرم پاپ کر دے ہاں ست گروہ جاندہ ہے پلیے مالنے نہیں ست گروہ جاندہ ہے دے ہو وہ جانی جاندہ ہے وہ سب کچھ جاندہ ہے اوہ نکچہریاں دے لوڑنے پہنی وکیلہ دے لوڑنے پہنی گواہ دے لوڑنے کی پہنی سوہ شاہ آن آیت نے اپنا ایک سیوت پیجیا جاؤ اوہ جینا آدمی جا رہے ہیں نا انہو جا کے آکھو پڑے آ لوکا کیوں انہ ریدیاں ست نیچ دیا ہویا ہے جت در توں آیا ہے آجا ست دے پاسے ہونو پججا پججا دیا جا کے کہن دے جیتا آنو ست گروہ نے ست دے ہیں انہ آکھیں ابھی جد در آئے ہیں اوہ در آجا کیوں انہ چکریں چپیا ہویا ہے دلوے سوچ دے جے میں توڑ گیا تھے انہیں منو پھسالنے گروہ نے دیکھا رہے تاکت کاٹ نہیں ہو دی انہو کہن دے نہیں بھی نہیں منو اگے کام ہے میں اگے کام چلیا آہاں میں اکتے نہیں آیا میں دے اپنے کام چلیا آہاں انہو تال دے دا ہے چڑا جا رہے ہیں تین چار میلے لگے چڑا گیا سوچ دے جے ہونو تے لگی گیا انہیں انہوں بنال جے پاور ہو بھی گئی ہو بھی تے واپس چلنا چاہی دا ہے دیکھ لاؤ بلے شاکر واپس آن دے اور جے سکتا واپس آ کے اس بگیچی دے پاس آن دے ویک کے حران رہ جان دے ایک کے اندو بھی تھلے نہیں ساری ٹانیا نہ لٹک رہے ہیں ساری ٹانیا نہ لٹک رہے ہیں اندر گروہ تے پورے ہے گروہ چھتا کہ سار گروہ کل جانا چاہی دا ہے مندہ سین سا جڑا سی وہ نگل جاندہ ہے کیونکہ گروہ نانک سا پورے گروہ دی نشانی تات دے ہن کہ اندینے ساتھ گروہ ملے تا سین سا جائی ساتھ گروہ پورا مل جائے سا دے اندرو شنکے کر دے ساتھ گروہ سین سا سا دے اندرو چلا جاندہ ہے گروہ ملے تا سین سا جائی کہ سو ہوں پوچھوں کوئی دوجہ نظر نہ آئے کہندے پھر کدی پوچھا کراں پھر وہ دے بینا کوئی نظر بھی نہیں ہوتا آج بلے شاہ گروہ دا اندینے لے کے ساتھ گروہ دے کول گیا جاندے اندوں کی بیگد ہے کہ شان ہے تیجی گنڈے دی پنیری جڑی جو لا رہنے او دروں گنڈے دی پنیری پوٹ دے نے نا بینا لڑے اس دے کے او در گنڈے لائی تو رہی جاندے بلے شاہ جا کے انہوں نے پانچ چلا گیا کھلو گیا گروہ شان ہے تا اپنا کام کا رہنے بلے شاہ نے گل کی تھی سوال کی تا کہندے نے رب دا کی پاؤنا اپنے گروہ کے پھر سوال کرتا ہے بھر رب کس طرح ملتا ہے رب نو اگر پاؤنا ہوئے تے کس طرح لبی دا ہے کی پاؤنا تے شاہ نایت نے اڑیس دے کے ایک گنڈے دنوں پٹیا تے ہٹ کے دجے پاسے لوندہ ہویا پائی ایدروں پٹنا تے ایدروں لونہ مقصد رہی ہے بس اے تھاڑا تیان ہے اے تھاڑی توجہ جڑی اینا نوہاں کھنڈاں نوہاں دواریاں دے بیچ باہر پٹک رہی ہے ایک مکان ہوئے انہوں نو دروازے لگے ہوئے ہون اور وہ دروازے بھی کھلے ہون کھلے رہے ہیں اوہ مکان کبھی صاف نہیں ہو سکتا ہنیری آوے گی اوہ مکان کیونکہ بھوے کھلے ہوئے میں کی ہوئے گا ہنیری گردہ جڑا ہے اندر جائے گا دروازے بند ہو جائے پھر گیا ہے کہ دروازے نے بند کرنے پہن گے تے آن سانوں اس دنیاوی پدار تھا مچوں کٹنا پوے گا پٹنا پوے گا تے ساتھ گروہ آلے پاسے لونہ پہے گا بس آئی رابنوں پاؤڑا بڑی گال نہیں ہے بیٹھ گئے شاہ نایت گیندے نے پڑیا لوکا کافی چھو رو گیا ہے تیریاں میریاں گلہ ہو رہی ہیں اے دس تو کس طرح آئے ہیں گیندے جی میں تو انگرو تارد کرنواستے آیا شاہ نایت گیندے پائی جڑا امتیان لیا سای امتیان جو پہنس ہوئے ہیں کہیں گیندے سچے پاس بس بکشو ماتے آیا تا شاہ ہے نایت جی کی پوچھ رہے نے کہیں دے نے دخصو میں تے اجے ٹھیک نہیں پوچھے تیرا نا کی ہے بڑا آکڑ کے نا کہیں دے میرا نا بلے شاہ ہے کہیں دے پائی معاف کرے جائے اپنے کار چلا جا میں اتھے شاہ دا کم نہیں میں تے گریبا نیچا چھوٹی جاتوارا ہواں تُو اپنے آتنوں شاہ یاکھے ہیں میں شاہ ہواں اتھے شاہ دا کم نہیں واپس چلا جا میں نے تنوں اپنا سیوک بناتا تھا بلے شاہر میں گصہ چڑے اپنا واپس آگیا راستے لے کے سوچید ہے اے ہونہ اندر آتما دی کشش جڑی ہے نا یہ سچ والے جاندی جاندی ہے جس وقت آتما نو سچ ملتا ہے نا آتما بڑی خوش اندی ہے دیکھو ساڑا رستے دار کی نا ہی سککا کیوں نہ ہوئے ساڑنوں کہی رہا رستے دار نو ملنہ لینی خوشی نہیں ہندی جساہ میں کوئی پریمی سکتے سنکو گروہ دا کیارا مجھے ہیں ساڑے اندر اے خوشی نچ دیئے اینیا دھٹھا مار دیئے ساڑے بیہر نہیں پونیتے لگتے کیوں ساڑی آتما دی کشش ہے ساڑے والے بلے شاہ واپس آرہے ہیں سوچ دائیں گلتے گروہ نے ٹھیک آکھی سی میں اپنے اپنے شاہ آکھیا سی اپنے 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 بڑا آکھیا سی میرے بھی چاکر شی میرے بھی چھنکار سی گل سچی ہے پر اچھا چلا کوئی اور گروہ بیکھا کوئی اور پورا گروہ بیکھا میں واپس کارا آگیا رات پہی پیاری ساڑنچی نید نہیں آئی ساری راہت ہے سوچ دائیں چھوٹھا میں ساتھ گروہ سچا انہوں نے ٹھیک آکھیا میں چھوٹھا میں ہی اپنے 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 چھوڑوں پیدا کیتی سی میں ہی اپنے 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 شاہ آکھیا سی سوئر ہوئی دین چڑیا سوچ دائیں نہیں بس جانے گروہ کوئی جانے ہیں موفی مانگنی ہے میری گلتی ہے میں نوہ دے کوئی جانے پہے کا پر اچھا در بارش آگئی بدل آگئے بارش آگئی نال جیڈی ہے ہمی ریوی سی بلے شادہ ہون مارکی کہندہ ہے چل کی فرق پہندہ ہے کل لگا جائیں مین مون دے وچ کس طرح جاویں گا پر آتما نی جیڈی سچی کشش اونی سی بلے شادہ خلون دیتی کیونکہ ردیاں سی دینا مالکتے ہے ہی سی تا آتما اندروں کی جواب دین دیتی ہے اپنے آتما کہندہ ہے کہندہ ہے بلے تو کوئی لگا اگر تو اس مین دے وچہ اپنے ساتھ گروہ دے پاس جاویں گا ایس دکھ دیں گا جیڈا ہے مانے اپنے آبنوں بٹا جنہی آکشہ سی نا انہوں کوئی دے دکھ او انہوں می ایک لے جا کشویوں بگڑ دا خورے برو دے میر آجایا خورے ساتھ گروہ تینو بخش لے خورے تیرے دے آجایا چل تو رے جیاری ساتھیں میرے وچی لے تو ردہ اپنے آبنوں پرواہ نی کر دا کپڑے پیج گئے پاڑے نل سرو سرو کر دا سی بھی پرواہ نی کر دا تریا جاندہ تریا جاندہ خورے ساتھ دے پاس ایک کمبلی اندی سی کمبلی روز گروہ دے درشن کرن جایا کر دے ساتھ اپنے گروہ دے ایک دفعہ اسے طرح می پہ گیا ایس شلوکاں وچے دربار فاہ بے چوندہ ہے ایس شلوکاں وچے خورے ساتھ سانو سمجھاؤ دے ہے گھندے جیسے وقت می پہن لگتے ہیں ایس من سوچ رہے ہیں ایک کو ایک کمبلی ہے سیال دا دین ہے سیال دا وقت ہے تھنڈ دا موسم ہے جے میں مین دے وچے ترجا میری کمبلی پیچ جائے گی کس طرح وقت گجرے گا رات کس طرح گجرے گی ایک کو تے کمبلی آؤ اور کپڑے نہیں ہیں میرے کول ایس شلوکاں وچے دست دے نے کہندے نے آپ فرماؤ دے نے سانو سمجھاؤ دے نے کہندے گلیے چکڑ دور کار ہے گلی دے وچے چکڑیں مین پہن دے آتے میرے مرشل دا کار بھی دور ہے گلیے چکڑ دور کار ہے نال پیارے میں ہو پر دجے پاس سے میرے ساتھ گرو نال میرا پیار ہے ایک پاسے گلی چکڑ ہے برشا ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے ایک کو ایک کمبلی ہے میرے کول پر دجے پاس سے میرے پریتم نال میرا پیار ہے چلان سب جے کمبلی جے میں ترپاں میرے کمبلی پہ جائے گی جے رہاں تتتے نہو جے میں رہ جانا کمبلی علکھا کرنا میرا پیار ٹوٹتا ہے میرا نہو ٹوٹتا ہے اگلے شلوکے چی کہندے ہیں کہنے کے لئے پیجے ہو سججے ہو کمبلی کمبلی پہ جیے دکھا سمارا سہر کھائے پیجے ہو پیجے ہو سججے ہو کمبلی اللہ ورشیو مے ہو اے پرمہاتمہ تم ہی بات لیا تین منی میں جا کتا پیجے ہو سججے ہو کمبلی اللہ ورشیو مے میں جائے ملاں تینا سجناں میرا تتے ناہی میں ہو میں اپنے ساتھ گروہوں ملاں میرا پیار نا چھتے اور جبھلے شاپرواہ نہیں کرتا گیا میدے ویچے پہ جیا ہویا ہے اور در بدل نے دن دوبڑ مالا ہو گیا جس وقت اپنے مرشد دے 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 کول پاہنچ دا ہے مارا مارا کچھ بدلہ کر کے کچھ دن دوبڑ مالا ہے تھوڑا تھوڑا ہنے را جیا ہے تا جس وقت اور در شان آید جی کی کار رہے ہیں انہیں کٹی جائے ویچے نا بارش دا پانی بڑھ گیا ہے جب وہ بارش دا پانی بڑھ گیا ہے تا شان آید سوٹی لئی ہے یہ سوٹی لئے ناہلہ وہ وانی صاف کر دنے موری صاف کر دنے پانی جڑا باہر نکل جائے وہ وانی جب وہ صاف کر رہے ہیں وہ در بلے شاہ آگئے کھندہ پلہ نہیں ہوں میں میں پلہ ہوا میں دے کچھ پل گیا تھا میں دے پلہ ہوا اس گروہ نے لبڑے ہوئے نوں وہ دو ہوا ہاتھ ہال چکھ کے اپنی چھاتی نہ لان لیا کوٹ کے چھاتی نہ لاؤں دیں چھاتی نہ لاؤں دیں پڑھ دیں پڑھ گیا ساتھ گروہ جو دین دیا لند ہے ساتھ گروہ سانوں ہی ساتھ گروہ اس طرح کر دیں اسی لپڑ جانے ہاں بچیاں وہاں ساتھ گروہ ساتھی صفائی کر دیں ساف کر دینے ساتھ گروہ سانو اور ساف کر کے ساتھ گروہ سانو جدو پوری صفائی کر دینے پھر ہے اسی پھر لپڑ جانے ہیں اسی پھر لپڑ جانے ہیں ساتھ گروہ پھر صفائی کر دینے ہیں جدو ساتھ گروہ پھر صفائی کر دینے ہیں اسی پھر لپڑ جانے ہیں ساتھ گروہ پھر صفائی کر دینے ہیں ساتھ گروہ نہیں چھڑتا وہ صفائی کر دینے ہیں کس طرح جس طرح ایک بچہ ہے بچے نوں ماں کی کار دیے سونے سونے کپڑے پوام دیے بچہ جا کے پھر بچے میں جا کے اپنا کچھ دوڑ لیا کچھ گندگی لارہی کچھ مٹی لارہی روگڑ روگڑ کے کنٹے با داؤں دے بچہ کپڑے پھر میرے ماں پکڑ دیے اوہ کپڑے گندے لاؤں دیے نالے سمجھاو دیے پترے وہ کہتا نہیں سی ہیا کہتا جے ہیا نہیں سی میں کپڑے تیرے بدلے نے نمیں پائنے پتر پھر تم گندے کرے آیا ہے پھر گندے نہ کریں میں تینا دوبارہ پہنڈ لگنی ہے گندے کپڑے لا کے رکھ دیں دیئے ساپ کپڑے پھر اپنے بچے نو پا دیں دیئے بچے دی یادت ہے پھر گاند ہے بچے آمچھ کھیڑ دا ہے پھر اپنے کپڑے پھر میڑے کرے ہوتا ہے ماں پھر پکڑ دیئے تینا پتر ہوش نہیں آئی تینا دسیاں نہیں میں میں پھر تیری نوکرانی لگی ہوئی ہیں میں لائیں پائے ہوں کپڑے میڑے نے کریں پھر تینا کپڑے پونے میڑے نہ کریں پھاری سازمکہ جی ماں پھر بچے نو کپڑے گندے لاiso دیں دیئے اور نامے کپڑے توتے کپڑے پھر پا دی دی ہے جتا پھر پا دین دی ہے بچے پھر تی ener quest پھر ظوچ دا پھر جا کے گندے کر دیں دا ہے جتا گندے پھر دے باری باری گندے کر دے ماں پھر جائے گسا یہاں دا ہے تھوڑا جب باروں بخان واستے کی ماں کر دی ہے تھنڈ دا وقت ہے اس بچے نو باؤں بھڑکے تے نڑکے دے تھلے لے جانتی ہے اوبرو نار گیر دی ہے اوبرو بچے نو سنے کپڑی جڑی ہے تھلے پانی دے کیتا ہوئے ہے بچہ چھری چھری کر دے ہیں ماں گے دیا تا ہون تو کپڑے گندے کریں گا بول کپڑے گندے کریں گا کہ اندر نہیں ماں ہون نہیں میں کر دا مینو ایسے تھنڈ تو بچالے میں ہون نہیں کر دا ماں کپڑے پھر لان دی ہے لاکے پھر نویں پاؤں دی ہے پر نویں کپڑے نار پاؤں دی پاؤں دی کی کر دی ہے اپنی پین نو درانی نو یا جساری نو یا گوانڈیا نو یا کسے نو پروشن نو جیدی پوڑے اسے اس نو پرا کر کے گئندی ہے میں انہوں بچے نو تکلیف تے دیتی ہے میں انہوں نو آتے دیتا ہے پر ویکھیں کہ انہوں بخار نہ چڑ جائے انہوں اس طرح کریں سکھے کپڑے جلے پائے نے نا اس بچے انہوں کوچھ نہ کوچھ کوئی گوڑی تکی تکی چاہ بنا کے پی آدے تاکہ انہوں تھانڈ نہ لگے پھر ہونے دل دے اندر ساتھے واستے کلنا طرف ہے پھر ہونے سن جاؤں دے انہوں کسے طریقے دے نال پھر ہونے سمجھ لگ جائے یہ پھر میلے کپڑے نہ کرے ایسا تگرو ساتھے مل کرتا ہے اسی گندے بن جاندے ہیں وہ فیرسانوں صاف کرتا ہے پھر گندے بن جاندے ہیں پھر صاف کرتا ہے اور جس وقت حجور مہراجی ساتھنگ میں سمجھایا کرتے ہیں وہ کیڑی ماں ہے جدہ انہوں بڑا جگرہ ہوئے گا کہ بچہ جڑ ماں واستے رونتا ہے بچہ جڑ اپنی ماں واستے رونتا ہے کھڑا اونیاں نو چھڑ دندا ہے آیا دیا توٹلیاں گللہ نو چھڑ دندا ہے جدہ ماں واستے رونتا ہے پھر ماں کیا رہی ہے جڑی جاندے پھٹکے اپنے بچے نچھاتی نال نہیں لائے گی پر اوہ دو لاندی جدہ بچہ ماں واستے رونتا ہے جب تک بچہ دنیاں دے پدار تھا نال کھیڑ دا ہے کھڑا نال کھیڑ دا ہے ماں اپنا بے فکر ہے سو اے رواستے پیاری ساتھنگ دی آج آج بل اشانوں میں مل گیا آج اوہ جہاں صفانیاں ہو گئی ہیں ساتھ گروہ نے کھٹکے انہوں نے چھاتی نال لائے گیا ان ساتھ گروہ اندر لائے گئے آج دے دبڑے ہوئے کپڑے لوہائے انہوں نے کپڑے پوائے کپڑے پوائے نام دان بخشیاں پردہ کھل گیا تھی بلے شاہ جدو واپس کاریاں آیا ہے کیا آیا آن کے کی کاردہ جننے میں ترمگرنت پالنا سارے گرنت تھے نوراکیاں پوپے بے گیا جدو بے گیا تے روڑا پایا گیا کسے نے جا کے کاجی نو دسیاں کاجی آن کے ہتھا کے جو دو شہرہ ہوں دیسی کاجی آ گیا کہن لگا بلے آئے کی کیتا ہی پہلی گلتی تو ایک کیتی کہ چھوٹی جات والے نو اپنا گروہ بنا ہے اپنے پیوڑا نکوا دشے دیا ہے تو تے ہون دجی گلتی کی کردہ پیا اینا ترمگرنت تھا دو تے بیٹھ گئے ہیں تے نو موت با فتوہ میں لہا سکنا کاجی کہن لگا بلے جا کہن لگا کاجی صاحب جیری موت تسی مینو سنا رہے ہو موت میں روج مرد آجے اس موت ہمینو ڈھر نہیں پر ایک گلت سو اگر کوئی لارے لپے لائے آ چیز دن میں کل دینا کل دینا کل دینا اور کل کل کر دیا کئی چر کئی تہم ہی لگا دے تے ہون درسل کرنا چاہیدہ ہے انہوں کی سجا دینی چاہیدہ او کاجی کہن دے اے ہو جی آجیرا کئی سال لگا دے سال لارے لاندیا نو اے ہو جائے ہوں تے بالدی آگر وچھ سار دینا چاہیدہ ہے کاجی کہن لگا او اگر بھرنڈے سی سارے کتابان ساریاں اے دل لارے لاندیا ساں اے ایک کو وار ملے ہے اے میرے ستگری کو ملے ہے ستگری میں اپنی جکری بچھ لے کہ سب کچھ دیدتا ہے اے اے پاسوں ملے ہے سب کچھ خوڑے بلے شاہ نے پھر خوتیاں رکھا لگا دل خوتیاں رکھ لیاں تاوس وقت ہو دے پڑوس دے اوڑی بلہ دری بے آئے آکھن لگے بلے بس توں تے ساڑا ساریاں نیوہ کر دیتا ہے پہلا چھوٹی جات والے نو گرو بنا لے آئی اے دی اچھی جات والا کھو تو توں آپ تے آپ شاہ شاہ نایت نو چھوٹی جات والے نو گرو بنایا ہے اور آئیاں ہوتے پھر تو تاں گرن تھا پہ دے گئے پھر انہوں جا کے انہوں پھوکی رہے ہیں اور پھر انہوں پھوتیاں رکھ لیاں یعنی آئی گل رہ گی تھی کھوتیاں والی بس پروانی کردہ پروانی جو کردہ کہندے ہوتھے پھر مامیوں دی ہے پہنائے ہوتیاں نے اوہی آنکے سمجھا ہوتیاں نے بلے شاہ نو اٹھے کہندیاں نے پھور نے سب بے گلڑیاں ایک اللہ اللہ دی گل کچھ روڑا پایا کاغیاں تے کچھ کاغیاں پایا چل بلے نو سمجھا ہونے آئیاں پہراتے پر جائیاں جات اسادی سید بے پھولیاں اے تو ہی لکھا لیاں اسی سید ہے کہ تو ہی لکھا کی لیاں پر بلے شاہ پروانی کردہ ایک دفعہ کئی دن ایک آدمی انہاں دے پندھ دے نیڑیوں گجر رہا سی پانڈوں کے پندھ دے نیڑیوں جس صورت لندھ رہا سی اوہ دے نالو دے یورت سی اوہ چار چوڑانے کی کیتا لوفرانے کی کیتا اوہ دے یورتوں دے پرسوں کھو لئی اوہ آدمی پندھ دے وچھ جا کے پوچھ رہا بھی میری کو یہ مداد کرے ہوں تے سر پنچھانا 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 کھول جاندے ہوں فیضلے ہوں تے ہوں اوہ سوقت انہیں کسے تو پوچھیا اے میری مدد کون کر سید ہے اے میرے نل ہو گیا ہے اے میرے نل ہو گیا ہے انہاں مخاول مارے کئی آج چھڑ دے نے کسے نہیں آکھا اوہ بلہ نا بلہ اوہ مدد کر سکتا ہے اوہ بلہ شاہ کل چلا گیا ہے بلہ شاہ نے ساری کہانی سنائی تا بلہ شاہ کہان لگا بھائی کہتا تو انہیں مخاول ہے پر چلو میں اپنے ساتھ برو بات سرہ لے کہ اس طرح کارے اس نگر دے بچ بیس کتے کوئی ناچ رنگ تماشاں ہو رہی ہے جب ایک کیا اور بلہ شاہ ہوتے واپس آیا کہان لگا جی ہوتے کوئی نہیں خوش رہے نچندے ہوئے نیت جگہ کہنے چالے پھر میں اٹھے لیا چالے بلہ شاہ ہوتے تور گیا اپنے پیراں بچ کنگروہ بننے بلہ شاہ نے کنگروہ بننے کے خوش رہ نل نچنا شروع کر دیتا ہے خوش رہ نل ناچ پاؤنا شروع کر دیتا ہے نالے بولی پائی اوہ دو چینہ پڑیا کر دیتا ہے آج جیسی بولی کہندے تھا تا بلہ شاہ نالے نچدہ ہے نالے بولی پاؤدہ ہے کی پاؤدہ ہے کہندہ ہے امبیاں والی بگیچی سنی دی تے خجیاں والا باغ جتے اوہ آدمی ہیں جاکے عورتوں نے بٹھایا کیا سینا بلہ شاہ نے اتھے بیٹھے اپنی توجہ جیسی اس عورت دے پائی اور نالے بولی چینہ پاردے نے کہندے نے امبیاں والی بگیچی سنی دی خجیاں والا باغ کھوٹیاں والے صد بلائی ستیئے تے جاگتی ایو چھڑی دا یار چینہ ایو چھڑی دا یار ایسی توجہ دیتی کہ اوہ عورت جیسی بے مہاری دوڑ دی دوڑ دی اوٹھے ہی آگئی جو اوٹھے ہی آگئی اوہ آدمی دیکھ کے بڑا خوش ہوئی آگئی یہ تے اپنے آگئی آگئی بڑا یہ رپاہ ہے اندر سنت بڑا پورا ہے تب بلے شاہ کہندہ ہے اوہ تُو پورا پارا نہ ریکھ تُو اپنی اور قلیت اپنے پاس سے جاؤ اوٹھے ہون پھر بلے شاہ پھر نجدہ ہے جنجے کیونکہ تیانو عادت ہندی ہے چُگلی نندیا دے اور نندیا بارے کبیر صاحب سانو سمجھاؤں دیں نندے ہو نندے ہو موکو لوگ نندے ہو نندہ کرنی جو لوگوں پہ میری نندہ کرو کیوں نندہ موکو لگے پیاری نندہ باپ نندہ مہتاری نندہ ہوئے تا بے کنٹ جائیے نام خدارت منع وسائیے کہت کبیر کو نندہ سار نندہ کڈوبہ ہم اترے پار تیسی کی کر دے ہیں سب ہی روٹینی پاچھتی جنہاں پھر جا کے تو کسی بنار کسی بھی نندیا چھولی کسی کھل جا کے نہیں کر دے ہسی گلہ کر دے ہیں نندیا گلہ ہی کسی بھی کرنیاں اوہ فلانا ایس طرح تھی ہے ایس طرح تھی ہے ایس طرح تھی روٹی کھا کے آنا چل یار ادھا کھنٹا کھنٹا گاپ شڑاپ مار آئیے اور نندیا کر دے ہیں پر کبیر صاحب اتھے کی کر دے ہیں اے تھی کی کہندہ نے کبیر صاحب ہونہ تھی جڑے نندک صاحب انہ نے آتھے لے ہوئے اے بلے شاہ نے بلکل ہی کمار کرتا ہے خوش رہے تھی نچنڈیا ہوئے ہیں اور کنگروبان کی کی کر دے ہیں اوہ پجے پجے گئے تے بلے شاہ دے پتا کو چلے گئے اوہ دے پیوہ دے پاس چلے گئے جا کے اندھے بس انہ بلے نے کشنی اچھا دیا تیرا کہندہ کی ہوئے ہیں کہندہ ہونہ کیسی چلو جس طرح ہے سی چلدہ سی پیا کھوٹیاں رکھ لیا سا سو سام کچھ کیتا سی انہیں بڑی بید بھی کیتی ساتھی جنمی بھی بلاد رہی ہیں پر جا کے ہونوے ہون نوچان چاڑیا سو خوش رہاں چندیا ہوئے ہیں جا کے وہ خوش رہاں چندیا ہوئے ہیں جا کے وہ خوش رہاں چندیا پیا بلے شاہ دے پیا انہوں نے غصہ آگیا ایڈا بڑا ڈنگور پیا سی پھڑ لیا ڈنگور مڈے ہوتے رکھ لیا بلے شاہ دے بلا نہیں یا میں نے آج ختم کر دیا انہوں ماری دینا ہے تو پتر نائی ہوتا نائی جامدہ چندیا انہیں تے میری کل انہوں نے داغ ہیلا دیتا ہے میں انہوں تے دنیا میں رہن جو گانی چھڑیا میرا تے ہر پاسی انہیں نکو ناشی ریا سیر میرا ہر پاسی نیوہ ہے ایک دونے پتر میرا نائی جامدہ آج انہوں نے ختم کری دینا ہے چھڑنا دے ڈنگور مڈے پھانے ویٹھا میرا پیو آرہے ہیں اکھا پیو گیا لائے پر بلہ کی کہندہ جو بھی نہ کھا لی جائے میرا جیس وقت تھوڑا جاندری آیا بلے شاہ نچندیا بولی پہندا چینہ پرد ہے کہندہ لوکاں دے ہاتھ جاپو مال ہیاں کہندہ لوکی دے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں جاپو مال ہیاں لوکاں دے ہاتھ جاپو مال ہیاں اور دیکھو میرے بابے دے ہاتھ جاپو مال اور وڈے وڈے من کیا آرہا ایک آخو مڑ پڑیا ہے سو مڑ درکھیا ہے ایک آخو مڑے لے من کیا آرہ ڈا پڑھی ہو اساسو اب بھائی لگی کیا ہو یہ میں حل. میرے بابے دے ہاتھ جاپو مال ساری عمر جتے ہیں بیاں مر گیا خوش نہیں سکے آوال ہوں کینہ ایو چھڑی دا یار کینہ ایو چھڑی دا یار اور اپنی سبجھو جیڈی شینا شکتی جیڈی شی، طاقت جیڈی شی اپنے پیتا دے اپنے نظر پائی جدہ پیتا پہ نظر پہ گئی اندر چھنج اس کنٹی اندر ایک کڑی آدی کڑی آدی سے پن آد کبیر تنگت سات کی کوٹ کٹیں پر آد ایک چھن مہتر ہی ہے جنہوں نے توجہ پائی اور ایک علاقی لوکاں دے ہاتھ جاپ مالیاں میرے بابے دے ہاتھ جاپ مال ساری عمر جتے ہیں مر گیا خوش نہیں سکے آوال کینہ ایو چھڑی دا یار کینہ ایو چھڑی دا یار جنہ توجہ پائی دے بابے رہ جلوی صاف ہو گیا جنگوی جیڈی ایدر خڑ دیتا مالا جیڈی سی یک در پہ آکے ماری تیہو پیو بھی خوش نیاں ایدر نچنا شروع کر دیتا نالے نچدہ پیو تیہو تیہو نالے بولیاں پاندہ کی گئندہ پتر جنہ دے رنگ رنگی لے او مہتروں دے دنے تار چینہ ایو چھڑی دا یار چینہ ایو چھڑی دا یار چینہ ایو چھڑی دا یار پیو بھی اس رنگ بچ رنگیا گیا کاری آئے کیوں گستے ہوندے کیندہ پتر ہے اور مینو پہنے آگے ہونیوں دسیا اس پاور مہتے ہیں ہی بیپا ہی دا یارم ہی دیتا اگل کے وہاں چیزیں نال ساتھ ہیں کہیں دے ہاں بلیاں پیتھو میری چھال نہیں کل دی جانے پیتھو چھال نہیں کل دی جانے ان کے درسکيف پیاس پہنے میں سے شکر گجار کریں گے تو آدے چرن میرے کار پین گے میں تے خوٹ خوٹ جمین تو اچھا چلاؤں گا کہ میرے ساتھ برو میرے کارے آئے دے سچے پاس کیا میں جتھو نہیں تو نکلے نا میں اپنی اکھا شاہ دے آنگا ہوتھے پھر شاہ نایس کن دے بلیا رین بے رین بے تے سچے آولیں چل لی جانی خد پر آنگا آنگا میں سچے پاس شاہ تریق دے میں چال چلاؤں گا دے نا نکت ہو گیا او تریق جیڑی سی نکت ہو گیا ہون او تریق ناو سارے رکھے دار آ گیا کٹھے ہو گیا اپنا سنگت آ گئی جس وقت سنگت آ گئی ہون کی رہدے میں کسے نے آنکھ آ بھئی بلے گا گروہ آ گیا بلے گا گروہ آ گیا کوڑے پہ سوار جے بلے گا گروہ آ گیا بلے شاہ بڑا خوش رہا گروہ آ گیا ہون کیونکہ رسپیکٹ جیڑی کرنی سی ہون سارے دن آل بلے شاہ نے رکھے دارا ماتے ہون سارے دار کرنی سی ہون او گروہ جیڑا اچھا نایت جیڑے نے کی کیتا ہے اپنے کوڑے رہے اٹھے بیٹھے رہے اور کوڑے رہے اٹھے اپنے اگے ایک ویشیاں بٹھائی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھوے چھے ایک بوتل پڑی ہوئی ہے یہ جمیں شراب بھی بوتلوں بھی ہے ترہ بوتل پڑی ہے یہ اور چھرنو ایس طرح لہران دے آ گیا اور ہوری 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 کوڑا جیڑا جیڑا ملے شاہ دے کاروال لہی جا رہے ہیں آن کے دس دستا چگل کھوڑا نے ایس طرح ایس طرح جیڑا ہے گروہ ہے اوویحل ہے آساند ہے آکتاب ہے ایس طرح جیڑا ہے ایک ویشیاں بھائی ہوئی ہے ہاتھیں شراب پکڑی آیا ہے بلے شادہ دماغ اٹھے چکرائیا این مانس آنو بڑی بڑی کھا جاگے کتنا کتے توکھا دیکھ جیڑا ہے اوویحل ہے جیڑا جیڑا سیر شکرائیا ہے ایس گروہ نے پہ نکھ میرا بھٹ دیتا ہے سارے اندر سامنے بلے شادہ دے رہا ہے سر نیمہ کر کے بیکھے پہلا گروہ والا جلتے سکتی ہے ویش شادہ بٹھائی ہوئی ہے ہاتھ جی بوتل پڑی ہوئی ہے سر نیمہ ساتھ لیا سر نیمہ کا چکتا بلے شادہ گروہ ہوڑی ہوڑی کوڑا توڑ کے جدہ نیڑے آگئے نا آرکہ کہندے بلے آ اور سیر تہا چکتا بلہ سیر نہیں چکتا اندر سوچ دے کہ اندھے میری بیٹی کرنی سی تکیوں آنا سی اے میری ناکوڑنی سی تکیوں سیر کی سیر آیا پہ گروہ نے پھر آواج دیتی بلے آ اور بلے آ تینو آکھا سیر چکتا پھر بینا نا جدہ دکی آن کہندے تنو آیں دا ساں تنو آردہ ساں میری چال نہیں تاثدو چل دی جانی تنوائندہ ساں انہا ناؤس میری یہ تھے ساغد کے ہون تو بی اج دہ بھی کیتھ بلے آتو باد میں تیرا درعو کی تو میرا سیلک دیں آج تو باڈ تو میرے دےرے نہیں ہونا میرے سمڑنی نیو ہونا آج تو باڈoine تہرہ میرا کوئی نکشن نہیں اور میرے دےرے نہیں تو گاڑ چھیڑا میرے سمڑنی نیان سکتا اے آگ کے اور رات پہی پہ بلے شاہ دے دماغ دے دوچھوڑے وائی دے اوہ اوہ اکی گل ہے ست برو نے اس طرح چون میرا ہوئے اس طرح دیاں تہانیاں جیڑیاں نے دماغ پہ چونیاں اے ویکھنا چاہی دے اوہ عورت جیڑی سی او کون ہے اے تحکات کرنی چاہی دی سویرے اٹھے آن بلے شاہ کاربار شڑکے کی کردے اس عورت دا پتا کردہ 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 اس عورت دے پینڈے آ جاندہ ہے جس عورت دے پینڈ آیا لوکہ نے سوی دا پھلا لوکہ نے پوچھ دا تیک دو بندیاں نوکیندہ ہے بھائی اوہ جیڑی فلانی فلانی بیش ہے اوہ کی کو کرم کردی ہے اوہ اوہ دے بارے کچھ منداز سکھ دے ہو اوہ دے بارے کی پوچھ دے ہو ٹھیک ہے اوہ دا نا بیش ہے پہ چکا ہے کیونکہ اوہ پہلاں بارے کرم کریا کردی دی پر اوہ دے گروہ بیلے آئی شہ آنایت ہوتا ہے نای گروہ دا دا دے شہ آنایت ہے اور جروہ دا گروہ ملے آئی انہیں پہ بس ہر وقت سمرن پجان ہر وقت گروہ آلی لے کے لئے لائی ہے اوہ دے پاپس ہی اوہ دے پاپس ہی اوٹ گیا ہے اوہ دے ہور دی ہور بان گئی ہے اوہ دے سر دے گچھ پیچھن جا رہا جا لہا ہے کہندہ ہے میرے گروہ نے مطیحانی لیا ہے یہ پہ سیوکاس ہوتی ہے انہوں نے پوچھ دیا ہوں اور کوئی دان سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ دسنے پڑیا لوکا جیڑے اور کوئی پیسے سن کمائے ہوئے سن انہوں نے جو گروہ ملے آنے سوچیا جنہ میر پییا پیسہ انہوں نے کیتا ہے ایک اپنا تھائلے وچھ پا لیا اور سوچیا کہ میں دریاد وچھ پیسے نو روڑ دیا انہوں نے پیسہ میرے کوئی کام نہیں ہے میں ساتھ گروہ ملے گیا سب کچھ میرا داتا ہے اس پیسے دی میں کوئی لوڑ نہیں ہے کہ انہوں نے جس سے دریاد چروڑن گئی انہوں نے ساتھ برو بھی عوض طیب آجائی اس پیسے نو روڑنا اس پیسے نو کوئی اینکہ کام کر دی جدی دویری دی کام آئے کہ انہوں نے پیسہ پڑنو آیا ہے اس پیسے دریاد پڑنو آیا ہے جیڑے پرانے بیجرگ نے جیڑے لاہور دے بچ Loki آیا V جہو لاہور تو عمرشاری ہے اس پولتوں لنک کے ہونا پہندے اور وہ پولتوں نے کنجری والا پولوں نے کہندے تھا تو آدمی کہندے نہیں ہونے پہ بھائی وہ پول بنا دیتا ہے ہون بلے شاکھا وہ مچھے پہ ہاتھ مارتا ہے پشتاؤں دے ہو سکتا ہے آئے ہو میں کی کرا گروہ نے تے مینوں کیوں جننیوی طاقت سی بلے شاکھا پڑتا ہے خلا سی جو بھی طاقت سی ساتھ بل وہ اسے وقت ہی کچھ کے لے گیا بھولنے دے ہونے پلے کچھ نہیں ہے کوئی انا ہونے بالکل پڑتا بند ہے کچھ سمرن نہیں بند جاتا تو اسے طرح جمعیتی تتی جمعیت دنیا اسے طرح ہو ہے پہ سوچ دے ہوئے میں کی نہیں کرا گروہ نے ایک حق ہے تو دیرے نہیں ہے گروہ نے ایک حق ہے تو میں تیرا کچھ نہیں لگتا گروہ نراج ہو کے گیا ہے ہونے کس طرح کرا ہونے در گروہ دا حکم ہے گروہ نے کی نہیں کچھ کرا اخیر سوچ دے کیوں کہ انا بندیاں کو پتا لگا وہ ہر پندارے پہ گروہ نے صددہ ہے اس ماتا نے ہر پندارے صددہ ہے اور وہ جا کے اسے شبد پڑھ دی ہے سوچ دے بھی ایدے دوارہ کوئی نہ کچھ کل بڑھ سکتی ہے کیوں نے جا کے ایدے کو نوکر رہے جہاں جس سکت او دے پاس آن دے ہے کہن دے ماتا جی ماتا جی میں نے اپنا نوکر رکھ لاؤں کہنے لگی تیری جاد کی ہے کہن دے میں جاد تے میری کشنی میں کمین سمجھو نیچ سمجھو ویسے سید انہیں ہیں کہن دے بیٹا تیری یہ دیوچی جاد ہے نوکر میں تنو نوکر نہیں رکھ سکتی کہن دے ماتا جی جس طرح مینو آکھو گے جو مینو کہو گے ہو ہی میں کراؤں گا مینو اپنا نوکر رکھ لاؤں گے کہن دے پانڈے مانجنے پہانگے کہن دے میں مانجاں گا کہن دے تنو ہکا پرنا پہ کرے گا کہن دے میں پراؤں گا کہن دے تنو کپڑے تونے پہان کرنگے کہن دے ماتا جی میں سب کچھ کراؤں گا جو تُسی کو گے میں کراؤں گے مینو نوکر رکھ لاؤں اوٹھے پیاری سا سمجھو نوکر رہ جانتا ہے ہونے ادھر گروہ بھی جانی جان ہے کیوں یا سال کا پناہ رہا آیا تے گروہ نے اے سنیا پہ جائے جب تک تنو بیٹا سی بلائیے نا تون نہیں ہونے اپنے آپ اس عورت میں ہونوں نہیں سب دیا نہ ہو گئی حکم دے مطابق کئی سال بیٹ گئے ہونوں اتھے بلے شاہ نوکری کر دے اور نوکری پیار دے نوکری کر دے کافیاں کافیاں دیڑیاں نا یہ لکھتے ہیں اوٹھے پانچ سو کچھ کافیاں لکھی ہیں اپنے گروہ دے پیارے چی آکے وراغے چی آکے اوٹھے لکھتے ہیں کافیاں اور جس وقت پانچ س چھ سال گزر گیا ہے اس عورت نے اپنے ست گروہ نوچھتھی بائی کہ ان دیئے میرے ست گروہ مینو دے تو صاحب حکم اچ بانو دیتا ہے کہ جا تک میں سدہ نہ آئینا پر توسیوں نہیں تھے وہاں کے میں درشن دیدار دے جاؤ ایک ساتھ سامی بکش دیو شاہ رایت نے میں جور کر دیتا او ناکشا فلانی دیت فلانی طریق میں اسی آ رہا ہے پر تیرے کار نہیں آواں گے ساتھ سن کر کے تھی واپس چلے جاواں گے ایک مسیط دے وچہ انہوں نے پربند ہو گیا ہے خون بلے شاہ صوید ہے پہلے سے خوشن دے کہ میرے ساتھ گروہ نہیں ہونا ہے پر میں سامنے کہ میرے ساتھ میودہ حکم ہے بیچار کر کے اخیر گروہ بھی تڑفنے ستایا ہے گروہ بھی یوگ دے بیچے ایک داکٹر سے ہے او کی کردے ہیں جتھے مسیط سینا جتھے گروہ بیٹھنا سی بیٹھن بھی جگہ بنائی تھی سٹیج سی جتھے پچھلے پاس دیوار تھی دیوار دے کھوڑے سان کھالی تھا بلے شاہ جا کے روز جانتا ہے تھوڑی 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 دیوار نو کھوڑا کھوڑا دیوار دے کھوڑا کھوڑا چلے ستگرودے سامنے نہیں تے میں تیوار اس موری تہنی اپنے ستگرودے درشن تے کرلا گا او در ستگرودے آ گیا روڑا پہ گیا ستگرودے آ گیا بلے شاہ پانڈے مانجنڈے آیا تھی اب دے اصلے بڑے رہنے سیر ویچ سواہ پہی یہ یہ بلے شاہ پرواہ نہیں کی تھی پچوڑے درشن کرنے چیاری ساہ چوڑی چھے فال ہو گیا پانڈے بڑے جو پانڈے آیا جانتا ہے اب وہ وارشاہ لگا وارشاہ تو بلے شاہ کٹھے پڑھے رہے ہیں اب وہ وارشاہ نے کہا کہاں لگا کہاں لگاں جاں بڑا ہے بلہ ہے انہوں نے وہ دکیاں بلہ ہے نا کہندر باپس پوچھنا کہندریا کی حالت بنائی ہوئی وہ جو پڑھیا کردہ ساہ بان سونے تو کپڑے پایا کردہ ساہ اپنی حالت کی بنائی ہوئی بلے شاہ کہن دے بلے جی کی حالت پچھ دے ایک مطھ ریتے دا ایک مطھ شائی دا بلے نالوں چلا چھدہ جس پر تام پکائی دا رہ فقیروں مجلس کیتی ہو پورا پورا کھائی دا بلے آ رب روشنو ملدہ جیڑا بکرا بڑے کسائی دا ربنو پانا بڑا ہوتا ہے بلے شاہ لہ دے کہن دے لکھ ورے جی کرے آبادت لکھ ورے جی کرے آبادت کدے نہ بڑے نماز جی جی پر پیار نہ ہویا پلے رب نہ ہو سیرہ جی نہ بڑا ہندو نہ بڑا مومن نہ بڑا پندت کاجی سنی ونو لا دلیا ہوئے اس شریر دی باجی باجی لہ دے اپنی تے آج جے وارے شاہ نو اے گل کہہ رہے ہیں بلے بی کی خالت کچھ دے ایک مٹ ریتے دا ایک مٹ چائی دا بلے والوں چلا چنگا جس پر پام پکائی دا رال فکیرہ مجلس کیتی پورا پورا کھائی دا اے بلے آ اے بلے آ رب اس نو ملدہ جڑا فکرا بڑے کسائی دا انہوں نے آدھا بھارے شاہ ہڑ جا میرے رکھتے ہیں میرے ساتھ گروہ آگا نہیں ہو چھے سال ہوگا انہوں نے درشن کیتے ہیں پچھ گروہ دا جا کے موری تھانیاں کھلا ہوئے گا ساتھ گروہ درشن کردہ ہے پرپکڑا ہے نا ساتھ گروہ دیوار ویچ مالکہ دیوار کدوں ہٹائیں گا پڑھا کدوں ہٹائیں گا آپ نے تو میرے ویچ اے بی یوگ دی کڑی جڑی ہے اے کدوں دور ہوئے گی کہوں تیرا میرے ہوئے گا کہ تو میں آمنے سامنے تیرے مل گلہ کرائیں گا میں تیرے دیدانر سامنے ہوگے جی میں کرائیں گا سچے پائشا کی میرے تیرے تو لائے ہویا ہے درشن کردہ ہے واپس آگیا مہارا جی بھی واپس چلے گئے کہہ رہا ہے گیا پیاری ساتھ سمجھی بارہ چھے سال پھر ہو گئے اس عورت میں بی بی نو صدی نہیں گروہ شاہ رہا ہے بارہ سال ہو گئے بارہ سال آماد ایک دن بلے شاہ نو برا آگایا بلے شاہ نو برا آگایا کہاں لگاں میرے مالکہ میرے ساتھ برا بارہ سال آباد سنیاں عروری بھی سنی جاندی ہے ایک عروری میری سے گوہ گیا سر دے ہیں کہہن دے بارہ سال آباد سنیاں کہ عروری بھی سنی جاندی ہے بارہ سال ہو گئے تیرے بھی جو گے چھتا سویے مالکہ میری بھی سن لائے ہونی سن لائے جو بھی سن لائے ایک پاک سے روٹی پہی رہے تاوے دے اوٹے سر جاندی ہے ایک پاک سے روٹی پہی رہے او سر کے سون ہو جاندی ہے تے مینو بارہ سال ہو گئے ایک پاک سے دیا ہویا آماد میری کی آلتے میری برکشاہ کییا مالکہ میرے ہونے ایردوں تے بھی یوگ نہ دے میرے مالکہ تو ساتھ گروہ پورا ہے میرا اے آب پردہ جڑے دور کر میرے ہونے اپنے دیدار دے درشن دے میں تیرے سامنے ہو سکا اوٹھے پھر اکا کافی لگدہ ہے سبرا آگے چھو پاوے اوٹھے کافی لگدہ ہے میں اڈیکاں کر رہی وے کدے آ کر فیرہ اپنے ساتھ گروہ نو کہن دے بارہ سال ہو گئے نہیں بارہ سال آباد روڑی بھی سنی جاندی میری بھی سنو میں اڈیکاں کر رہی وے کدے آ کر فیرہ میں جو تنوں آکھیا کوئی کال سنے دا سنے آمینی کال دا میرے درشن وے نی دے دا دیدار وے نی دے دا اڈیکاں کر دیاں کر دیاں بارہ سال ہو گئے نہیں میری کی آلت ہو گئے ہیں پیار دے نال سنو بلے شاکسترہ کر رہے اپنے ساتھ گروہ نو میں اڈیکاں کر رہی کدے آ کر فیرہ میں اڈیکاں کر رہی کدے آ کر پیرا میں جو تنوں آکھیا کوئی کال سنے رہا زیدہ تکrichی رہا میں پرتا تیرا تیبا جو میرا کان موسیقی 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 لڑکی میری کانو سنایے گی کوشش ہے شاہ نایت نے کہا ہاں ہاں کوئی گال نہیں تیری لڑکی سنا دوے اے سنا دوے سنگ اپنے دکھو شبد سننے کوئی نہیں کوئی نہیں بیٹا تو سنا دوے کوئی گال نہیں پیاری ساتھ سنگ جی اوہ بولی شاہ لڑکی در اوپے چونگا پانیاں آئیاں نے برکے وچو ہاتھ بار کڑیا سٹیج دو تکھلو گیا اوہ ہاتھ کدے والا کیتا اور اپنے ساتھ گروہ ہاتھ کردہ ہویا ہویا کی کہہ رہا ہے جو چار شبد سننے شبد لینے نا چار لینہ کہہ رہے ہیں تیان نا سنو کس طرح کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ گروہ مامی جاننا جان بے بیڑے آوڑا میرے سامنے ہاتھ کرکی کند ہے میرے ساتھ گروہ پاہوے جاننا جان کہند ہے پاہوے من یا نا من پاہوے بخش نا بخش پاہوے اپنا پاہوے نا پنا پاہوے جاننا جان چاننا چالیک آوڑ میرے انہوں دلدہ میری teaching چلہ س dungeon پیا ہویا ہے اس ویکنے کوک نہیں لیا چلی پیا ہویا ہے 22 سالوگważ vinegar پاہوے من چلنا من کی کنتا موسیقا 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 موسیقی 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 نماز موسیقی کوئی پتی ایسا نہیں ہو نہیں سوئی دا کہ میری کاروالی بھی عجت ہوئے عجت ہوئے آج اوہی چیز کیونکہ بلیشہ لڑکیاں دار اتا رہا ہے آنگا لائی ہیں دی لجبار اے دی لائی آنا جے میرے نام دے تیرے لائی میں نے اپنی پتنی بنایا رہی نا میں جب وہ ماں پہ چھڑ کے تیرے لڑ لگ گئی ہیں سائن میراتوں ہیں تی لائی ہیں دی لجبار جے لائی آ تیرے لجبار جدوئے گا لکھی لائی ہیں دی لجبار لائی آ تا لجبار رکھوں نے رہے لڑے ہاتھ جوڑ دیتے بلے جانے گروہ تھوئی ستے دلتےام دہنگا بلے آ لا دے کونڈکا دا ان شرمہ کا دیا رہی ہیں برکہ آ لا دے ان شرمہ کا دیا جا کے پوٹ گئے ستیدتے جتھی جب پابہ لیا جدیوی شکتی گئی ساری شکتی توڑ دیتے پیاری ساتھ تم رہے اسے وقت اسے کری پیار ویچھا ہے کہ شاہ اپنے چکے انہوں گدیدہ بارت بنا دیتا چکے گدیدہ تے بیشاہ دیتا اور یہاں تاکتا انہوں بخش دیتی ہے اور تاکتاں کمیں آئیاں پیار دے ویچھا اور تاکتاں کمیں آئیاں اے سچے عشق دے نال آئیاں سچے پیار ویچھا ہے سانوی چاہیدہ ہے ایس طریقے انہوں اپنے ساتھ گروہ دے نال پیار کریے سادے اندر سچا پیار ہوئے گا ساتھ گروہ دے ہار وقت ہاں ہاں ہاتھ کلاہر کے پلوتا ہے مہا ڈیمارہ جی کہن دے سانے ساتھ گروہ دے کہن دے میرے حال ایک قدم چلو ایک قدم ہے میں توڑیل تاف قدم چلنوں پیارا ایک قدم تے چلو میرے حال پر اسی پیٹ کر کے خلوتے ہوں یہاں ساتھ گروہ کدھی او پاسا کدھی او اس پاسے تیانی نہیں کیتا پاسا موں ہی نہیں کیتا سو اس چھوٹے جا شبتوں بڑی سانو سکھیاں مل دی اگر اسی سمجھنگ دی کوشش کریے بڑی شاہ نے سانو ایک بنا آگے مخابط ہے اپنی جندگی بھی مسامل دا سدیتی ہے کہ ساتھ گروہ خوش ہے تے ساب خوش ہے تے خیلی چھے بڑی شاہ کہن دے بڑی یا میں ہو گیا ہور دا ہو رہے جی روزلا کے ساتھ طرح ساکھے کنیا سارے حران ہو گیا یہ تے لڑکی سی ایک ہی بچوں نکڑایا ہے دے وہ تھیان دے بڑی یا ہون ہو گیا ہور دا ہو رہے ہون ہو رہے دا ہو رہے بڑن گیا ہے ماں پی چھوڑ لگی لڑ تیرے شاہاں انایا تک آئیں میرے لائیاں دی لاج مہترے مہترے کور آن وی وی آ وی وی جان نایا جان مہترے عbee خور مہتر ک expressions you ad